الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی اوطات المتمردین المعترف بردوبیتہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا عبل قاسم محمد وعہم بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا بهی ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین وَلَا تَتَفَرْقُ فِي سَلَوَاتِ اجزار محترم سورہ شورہ کی اس آئے مبارکہ میں پروادگار عالم نے یہ ارشاد سرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا ہم نے دین میں کچھ شریعتیں بہین کی جس کی وصیت نوح سے کی وَلَّذِي اوحینا الیکا اور میرے محمد وہ شریعت جو وصیت کے ذریعے نوح کو دی وہی شریعت وہی کے ذریعے تجھے دی وَمَا وَسَّيْنَا بهی ابراہیما وَمُوسیٰ وَعیسیٰ اور وہی شریعت ہم نے ابراہیم کو دی موسیٰ کو دی عیسیٰ کو دی اور یہ کہہ کے دی کہ اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِي دین کو قائم رکھو تفرقہ نہ کرو تو دین اور شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے پروادگار عالم نے کچھ بنیادی عہدے معین کیے زمنی عہدے بہت سے ہیں لیکن بنیادی عہدے کل تین ہیں نبوت رسالت امامت نبوت کا آغاز ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اِنَّ اللَّا سْتَفَى آدَمَا ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا رسالت کا آغاز ہے حضرت نوح علیہ السلام سے شَرَعْ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَسَّبِهِ نُوَن اور امامت کا آغاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَبْتَلَا عِبْرَاهِمَا رَبَّهُ بِكَلْمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَا اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا قَالَا وَمَنْزُرِّيَتِي قَالَا لَا يَنَادُوْا عَدِثِ ظَالِمِينَ تو بنیادی عہدے جو اللہ نے رکھے ہدایت کے لیے دین و شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کل تین ہیں نبوت رسالت امامت نبی جو اللہ سے خبر لے اور اس پر عمل کری رسول جو اس خبر کو لے کر اس پیغام کو لے کر بندوں تک پہنچا دی امام عمل کر کے بطلائے کہ کام ایسے ہوگا ٹھیک ہے نا تو جب تک خبریں آتی رہیں گی نبوت رہے گی اور جب تک نبی ان خبروں کو پہنچاتا رہے گا رسالت رہے گی جب خبریں آنا بند ہو جائیں گی تو نبوت بھی ختم ہو جائے گی رسالت بھی ختم ہو جائے گی امامت کے معنی ہے عمل کر کے بطلائے والا تو جب تک ایک بھی غیر ہدایت یافتہ انسان اس دنیا میں موجود ہے ایک عمل کر کے بطلانے والے کی ضرورت قیامت تک کام رہی گی اب چاہے وہ سامنے ہو چاہے پردے غیب میں تو آدم پہلے نبی نوح پہلے رسول اور حضرت ابراہیم پہلے امام آیت کا میں ترجمہ ایک دفعہ اور کر ہوا کیا کہا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کا کچھ کلمات میں امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم ان کلمات میں سو فیصد کامیاب ہوئے وہ جو امتحان لیا اس میں ابراہیم سو فیصد کامیاب ہوا کب کامیاب ہو گئے تو اللہ کہنے لگا کہ انی جائلکا لنا سے اماما ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے اللہ نے کہا کہ انی جائلکا لنا سے اماما ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بلائیں گے ابراہیم بلے کہنے لگے قَالَ بَّمِنْ ضُورِّيَتِي پروردگار یہ امامت میری ضروریت میں جائے گی مالک یہ امامت میری ضروریت میں جائے گی کہا بھئی جب مام لیا تو جائے گی لیکن سنو یہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گی یعنی امامت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں جائے گی لیکن ظالموں تک نہیں جائے گی پہلے اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا جب امتحان میں پاس ہو گئے تو پھر اللہ نے ابراہیم کو امامت دی تو امامت امتحان کے بعد ملا کرتی ہے کسی کے بنانے سے نہیں بنا کرتی ہے کالا کالا جب کہا ہے ہم تو انی جائلوں کا لنا سے امامہ ہم تو میں انسانوں کا امام بنائیں گے تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کالا ومن ذریعتی پر ہم نے کہا ہے جو امامت تو مجھے دے رہا ہے یہ ذریعت میں جائے گی یا نہیں جائے گی ہے نی سوال بھئی کمال ہے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے اس آیت سے پہلے انسان ابراہیم نبی بن چکے ہیں نبوت مل چکی ہے اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں کہ پرمزگار یہ امامت میری ضروریت میں جائے گی بھئی نبوت تو مل چکی ہے نا جب امامت کی بات آئی تو پوچھ رہے ہیں کہ جو امامت تو دے رہا ہے یہ ضروریت میں جائے گی نبوت کے مطالق نہیں پوچھا امامت کے مطالق پوچھا یعنی دیکھ رہے تھے ابراہیم کہ نبوت ختم ہو جائے گی محمد مصوح پر اور امامت قیامت تک جائے گی ضروریت کے لیے وہ عہدہ مانگا جو قیامت تک جانے والا تھا قیامت میں ضروریت کی مالک یہ امامت میں ضروریت میں جائے گی کہا بھئی جائے گی لیکن ظالموں کو نہیں ملے گی اب عجیب بات یہ ہے کہ نبی ہے ابراہیم نبوت مل چکی ہے اور پھر خواہش کر رہے ہیں کہ امامت مل جائے اور فقط ملے نہیں ضروریت میں بھی جائے ضروریت میں بھی جائے بھئی عجیب بات ہے ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اللہ امامت دے رہا تھا تو ابراہیم پلٹ کے یہ سوال کر سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ پروردگار بادشاہت نمرود کے پاس تخت نمرود کے پاس فوج نمرود کے پاس طاقت نمرود کے پاس سرمایہ نمرود کے پاس تو سب کچھ تو نمرود کے پاس ہے میں یہ کھوکلی امامت دے کے کیا کروں گا تو ابراہیم کا امامت کو لے لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت و مملکت اور ہے امامت اور ہے امامت لے لینا اور خواہش کرنا کہ ومن ذریعتی میری اولاد میں جائے گی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نگاہ ابراہیم میں حکومت اور ہے بادشاہت اور ہے اور امامت اور ہے کہا بھئی ٹھیک ہے ابراہیم یہ امامت تمہاری ذریعت میں جائے گی ومن ذریعتی جائے گی لیکن لا یرادو احد الظالمین یہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب ظالم کسے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے آیت میں کہ امامت جائے گی ابراہیم کی ذریعت میں لیکن ظالموں تک نہیں جاتی نہیں جائے گی نا تو یہ ظالم کسے کہتے ہیں جھوٹ بولنا ظلم ہے شراب خواری ظلم ہے املاک کو غصف کر لینا جرم ہے لینڈ مافیا کا قام کرنا ظلم ہے رشوت لے کر نوکریہ باٹنا ظلم ہے وزارت کے کرسی میں بیٹھ کر خلقِ خدا نہ کرنا خدمتِ خلق نہ کرنا ظلم ہے ہے نا یہ سب ظلم ہے لیکن ظلم کے لغوی معنی کیا ہیں اب وہ سننا ذرا سا یہ سب کچھ ظلم ہے جو میں نے بتایا لیکن اصل ظلم کے لغوی معنی ہے کیا ظلم کے معنی علماء نے کتاب میں لکھ کے وزغ الشیع فی غیر محلی وزغ الشیع فی غیر محلی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اس کا نام ظلم کتابوں میں لکھئے یہ دیفنیشن وزغ الشیع فی غیر محلی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یعنی جو جگہ جس کے بیٹھنے کی ہے اس جگہ سے ہٹا کر کسی اور کو بٹھال دینا وزغ الشیع فی غیر محلی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اس کا نام ظلم اور عدل کیا ہے وزغ الشیع فی محلی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دینا اس کا نام عدل ظلم اس کے اپوزٹ وزغ الشیع فی غیر محلی چیز کو مقام سے ہٹا دینا اس کا نام ظلم مثال دے دوں یہ ٹوپی ہے ٹھیک توپی کی جگہ سر ہے اور نالہم کی جگہ شوس کی جگہ جوتوں کی جگہ پاؤں ہیں اگر میں جوتیں سر پر رکھ لوں اور توپی پاؤں میں پہن لوں جیسی کا نام ہے ظلم جگہ پتل گئی نا جگہ پتل گئی تو اللہ کہہ رہا ہے لا ینادو اہد الظالمین ابراہیم یہ امامت تمہاری ذریعت میں جائے گی لیکن ظالموں تک نہیں جائے گی تو اب ظلم تو سمجھ میں آ گیا اب جاؤ جا کے تاریخ قرآن اٹھا کے دیکھو تاریخ قرآن دیکھئے قرآن کی تفسیر دیکھئے سب میں ملے گا آپ کو حضرت آدم سے کہا تھا دیکھو خبردار آدم خبردار ہوا اس شجر کے قریب میں جانا اب رہا ہوگا جنت میں کوئی باگ جس میں لگا ہوگا کوئی شجر کوئی درہ آیت کریے خبردار آدم اس شجر کے قریب میں جانا آدم گئے اور جانے کے بعد اس باگ کا کچھ کھایا کچھ جیسے ہی آدم نے باگ کا کچھ کھایا آسمان سے زمین پر آئے ہے نا تو جس نے باگ کا کچھ کھایا وہ آسمان سے زمین پر آیا اب اگر کوئی باگ کا سب کچھ کھا جائے تو مسئلہ نازخ ہو جائے گا میں ظلم سمجھانے جا رہا ہوں بہت توجہ رکھنا کھایا آدم نے تر کے اولا ہوا گناہ نہیں تھا تر کے اولا تھا وہ وہ جو آدم کو منع کیا تھا نا درہ کے قریب میں جانا گئے جا کے کھایا تو وہ گناہ نہیں تھا تر کے اولا تھا اس لیے کہ باگ کا تو جنابِ ہوا نے بھی کھایا تھا ٹھیک ہے نا تو اللہ نے بعد میں آدم کو ڈاٹا لیکن جنابِ ہوا کو نہیں ڈاٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام خلافِ انسانیت نہیں جا اگر خلافِ انسانیت ہوتا تو گناہ ہوتا وہ خلافِ شاہنِ نبوت تھا تر کے اولا تھا کہ جو بہت اچھا کام تھا اس کو چھوڑ کے آدم نے کم اچھا کام انجام دیا گناہ نہیں تھا ورنہ جنابِ ہوا نے بھی کھایا ان کو اللہ نے ڈاٹا نہیں ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام خلافِ انسانیت نہیں تھا تر کے اولا ہوا آدم آسمان سے زمین پر آئے جب زمین پر آئے تو قرآن نے آواز دی آیت موجود ہے آدم کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آدم زمین پر آئے جنت سے زمین پر آئے اور آکے کہیں ربنا ظلمنا انفسنا مالک میرے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ربنا ظلم آرہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا مالک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہماری مغفرت فرما اگر تُو نے مغفرت نہ کی وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک تو آدم پہلے نبی آدم سے ظلم ہوا میں نہیں کہہ رہا آیت کہہ رہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا آدم کہہ مالک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو آدم سے ظلم ہو گیا ٹھیک اور اب وہ نبی وہ نبی جو اپنی قوم سے ناراض ہوا اور ناراض ہونے کے بعد کشتی میں آیا اور آنے کے بعد سمندر میں جسٹ لگائی حضرت یونوس علیہ السلام قوم سے ناراض ہوئے کشتی میں سوار ہوئے آئے اور آنے کے بعد جسٹ لگائی فورات میں جسٹ لگائی وہ فورات کا پانی تھا ٹھیک ہے نا حضرت یونوس کشتی میں آئے اور آنے کے بعد فورات میں پانی میں جسٹ لگائی ادھر مچھلی کے پیٹ میں گئے مچھلی نے نگلا ادھر اللہ نے پکارے کے کہا مچھلی سے کہ خبردار خبردار نگلنا مات ہماری آمانت سمجھ کے پیٹ میں رکھنا ٹھیک ہے بھئی یہ تو تاریخ قرآن ہے یونوس علیہ السلام ترک اولہ ہوا آئے کودے پانی میں جسٹ لگائی مچھلی کے موں میں آئے اور ادھر مچھلی کے موں میں اللہ نے آواز دی خبردار نگلنا مات ہماری آمانت سمجھ کے پیٹ میں رکھنا ٹھیک ادھر بہت توجہ رکھے گا ادھر یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے ٹھیک ہے نا ادھر قرآن نے آواز دی قرآن نے آواز دی کہ اگر یونوس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تذبیر نہ کرتا تو ہم قیامت تک یونوس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے ہیں ہے نا پہنچ گئی با لفظ ظلم کو دیکھے گا لفظ ظلم آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفوسنا حضرت آدم پہلے نبی مالک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اب یونوس نبی اللہ حضرت یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آئے آگے نا پیٹ میں اور اب یونوس نے تذبیر پڑی پڑی قرآن میں آیت ہے سب کو یاد ہوگی کیا ہے لا الہ اللہ انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین بہت مشہور ہے ادھر یونوس پیٹ میں آئے اور یونوس نے تذبیر پڑی کیا پڑی لا الہ انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین مالک مالک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا پرورتگ Extension میں ظالموں میں سے تھا مالک میں ظالم میں سے ستا تو آدم نے کہا کہ میں ظالم یونس نے کہا کہ میں ظالم اور اللہ ابراہیم سے کہا رہا ہے لا جناتو اہد ظالمین ابراہیم امامت ضروریت میں جائے گی لیکن ظالموں تک نہیں جائے گی تو وہ امامت جو آدم اور یونس جیسے نبیوں کو نہ ملے وہ عرب کے بدووں کو کیسے بل جائے پہنچ گئی بات یہاں یہاں تک اسی مرحلے تک بات کو لے کر آنا تھا آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں ظالم ربنا ظلمنا انفسانا یونس علیہ السلام نے بطنے بطنے ماہی میں کہا مچھلی کے پیٹ بھی تذبی کی کیا لا الہ الا انتہ سبحان نے کہا انی کنتم انہیں ظالمین ٹھیک لا الہ الا تیرے سبق کوئی مامود نہیں ہے انتہ سبحان کا تُو بے ایب ہے سبحان کے معنی تو معلوم ہے نا تذبی سے بنا نا تذبی آج کہہ جمعہ ہے آج جمعہ تھا اب دیکھو تذبی کی بات آگئی اور جمعہ ہے آج تذبی کی بات آگئی جمعہ ہے ٹھیک ہے نا سورہ جمعہ کی آیت بھول گئے آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ تذبی کا لفظ آج مجھے یاد نہیں تھا ہافتے میں نہیں تھا کہ جمعہ ہے لیکن اتفاق سے جمعہ ہی ہے ابھی گزرائے تو پہر میں اور میں تذبی کے معنی سمجھا رہا تھا ٹھیک ہے لا الہ الا انتہ سبحانکا یہ سبحان جو نا لفظ تذبی سے بنا ہے تذبی یسبحو للہ معفض سماوات والعرض سورہ جمعہ کی پہلی آیت آغاز ہو رہا ہے کیا مطلب ہے یسبحو للہ معفض سماوات والعرض آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تذبی کر رہا ہے تذبی تذبی کے معنی کیا ہے کسی چیز کی بے آئیبی کو بیان کرنا تذبی کے معنی چیز کی بے آئیبی کو کہ وہ چیز کتنی بے آئیب ہے تو یسبحو للہ معفض سماوات والعرض مطلب کیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے آئیبی کو بیان کر رہا ہے دیکھنا تو اب یونس علیہ السلام نے بچی کے پیٹ میں کہا لا الہ اللہ انتہ تیرے سما لا الہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ انتہ سبحانکا اور تو ہی بے آئیب ہے تو ہی بے آئیب ہے ٹھیک اور مالک ان نکنتوں میرے ان نکنتوں میرے ظالمین مالک میں ظالم میں سے تھا ٹھیک ہے نا تو پیٹ میں یونس علیہ السلام نے تذبی اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ضائع نہ ہو اب جو کہنے جا رہا ہوں ٹھیک یونس علیہ السلام نے جس لگائی مچھلی کے پیٹ میں آئے اور تاریخ قرآن آیتیں موجود ہیں ادھر یونس پیٹ میں آئے اللہ نے کیا کہا کہ اگر یونس اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تذبیر نہ کرتا تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے یہی کہا ہے نا تاریخ قرآن میں ہے پھر سنو اللہ کیا کہا رہا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تذبیر نہ کرتا تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے تو اگر یونس زندہ رہتے تو پھر وہ مچھلی بھی تو زندہ رہتی بھائی اگر یونس علیہ السلام زندہ رہتے تو وہ مچھلی بھی تو زندہ رہتی تو وہ اللہ جو ایک مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے کیا اس کائنات میں امام کو زندہ رکھ سکتا آج سی منٹ ہے بہت پوائنٹ کہیں نہیں بہت بس یہی تک لانا تھا اور بزارے کے دامینے وقت میں گو جائش نہیں اب میں مجبوری ہے پہتیسی منٹ پڑھنا ہے نا بھائی بس تو اب گنجائش نہیں ہے مجبوری ہے میری ٹھیک ہے نا تو بہت توجہ رکھئے گا اب ایک جملہ تو ہدیہ کروں گا نا ایک جملہ تو ہدیہ کروں گا ذرا سا آگے جانے کے لئے پھر جاؤں گا مسائب تک ایک جملہ ہدیہ کروں گا اللہ کہتا ہے کہ جونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تذبیر نہ کرتا تو ہم قیامت تک جونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے ٹھیک ہے نا تو وہ اللہ جب جونس زندہ رہتا ہے مچھلی پہ زندہ رہتی تو جو مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے کائنات میں ایک مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہی اللہ اسی کائنات میں ایک امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا رکھ سکتا ہے نا تو اب وہ امام تو موجود ہے وہ امام موجود ہے اور اس امام کو سب مانتے ہیں وہ جو امام زمانہ ہے نا زمانے کا امام اسے مانتے سب ہیں سب مانتے ہیں دو ہزار سے زیادہ روایتیں ہیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں دو ہزار سے زیادہ روایتیں ہیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں ٹھیک اور دو سو سے زیادہ روایتیں کم و بیج برادران اہل سنت کی کتابوں میں کہ وہ نسل فاطمہ میں سے ہوگا یہ میرا جان کے حوالہ دیا ہے کہ کئی کام آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اسے مانتے سب ہیں جس کا ظہور ہوگا اسے سب مانتے ہیں بس ایک چھوٹا سا اختلاف ہے چھوٹا سا فرق ہے چھوٹا سا کچھ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں پیدا ہوگا یعنی یہ مانتے ہیں کہ نسل فاطمہ سے ہوگا اس پر انکار نہیں ہے چھوٹا سا اختلاف چھوٹا سا فرق کچھ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں پیدا ہوگا اور کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکا پردہ غیب میں ہے اختلاف کوئی نہیں ہے سب مانتے ہیں بھائی سب مانتے ہیں جب ہی تو دعا کر رہے ہیں کہ مالک انتظار کو دور کر اس کو بھیج دے بھائی سب مانتے ہیں جب ہی تو دعا کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں مالک انتظار کو دور کر اس کو پیدا کر دے کچھ کہہ رہے ہیں مالک انتظار کو دور کر اس کو بھیج دے تو بھائی یہ انتظار کیسا آپ تو عادی ہے بنانے کے بنا لیجئے تاکہ نہیں اس کے پیدا ہونے کی دعا تو مانگ سکتے ہیں اس کے ظہور کی دعا تو مانگ سکتے ہیں لیکن خود نہیں بنا سکتے تو جب تم باروہ نہ بنا سکے تو پہلا کہاں سے بنا لگے اور ایک روایت ہے ایک روایت ہے اور میں ریکال کر رہا ہوں وہ روایت سنی ہوئی ہے نتیجہ بدلوں گا پھر ریکال کر رہا ہوں اور اتنی کمال کی روایت ہے کہ اب تو وہ روایت رمضان میں سہری اور افتان نشیات میں بھی بیان ہوئی ہوئی ہے بیان ٹھیک ہے ٹی وی پر بھی وہ روایت بیان ہوئی متفق بین الفراقین روایت ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں اور اس کے بعد اجادت لے لگا کیا روایت ہے دو طریقوں سے آئی ہے روایت دو طریقوں سے آئی ہے کیفہ بکم اور کیفہ انتم دو طریقوں سے آئی ہے ٹی وی جن پر بیان ہو چکی ہے کیا ہے کہ وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب مریم کا بیٹا عیسیٰ چوتھے آسمان سے نازل ہوگا اور فاطمہ کا بیٹا مہدی پردہ غیب سے ضرور کرے گا اور فاطمہ کا بیٹا مہدی نماز پڑھائے گا اور مریم کا بیٹا عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا ہے نا اور میں نے جان کے حوالہ دیا کہ میں نے ٹیلی ویجن پہ بھی میں نے کلپس دیکھا کہ رمضان میں نشیات کے اندر ٹیلی ویجن پہ بھی یہ روایت ڈسکس کی گئی برادرانے علیہ السلام کے علماء نے اس روایت کو بیان کیا مضبوط روایت ہے لیکن مجھے ایک جملہ حدیعہ کرنا اسی روایت کے اوپر وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے نازل ہوں گے اور فاطمہ کا بیٹا مہدی پدہ غیب سے ضرور کرے گا اور تمہارا زمانے کا امام نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے زمانے کا امام نماز پڑھائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کون صاحب شریعت نبی صاحب انجیل نبی انجیل دین اللہ نے اور سنو وہ جو پانچ اولوالعظم نبی ہیں پانچ اولوالعظم نبی کل تذکرہ کر کے گیا ہوں نا میں کل اولوالعظم نبیوں کا تذکرہ پہلی تقریب میں میں نے کیا تھا اولوالعظم کے معنی جو بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرے اسے کہتے ہیں اولوالعظم اور اولوالعظم نبیوں کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ پہلے صاحب شریعت نبی نوح پھر ابراہیم پھر موسیٰ پھر عیسیٰ پھر خاتم نبی بہت توجہ رکھنا امام زمانہ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے عیسیٰ کون ہے صاحب شریعت نبی ہیں صاحب انجیل نبی ہیں بہت بڑے نبی ہیں اللہ نے ان پر انجیل دی تو صاحب شریعت نبی عیسیٰ مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جب صاحب شریعت نبی عیسیٰ نماز نہ پڑھا دے گا تو کوئی خوضاکار عمتی پہلے کو کیسے پڑھا دے گا تیس میں بیٹھا تھا تیس میں بس ختم بس اب ناہر کے دامین وقت میں بنجائش نہیں ہے دامین وقت میں بنجائش ہے بلکل نہیں ہے ایسا کہ دو چار پا جملے مجھے مصاحب کے بھی عرض کرنے ہیں تو امام زمانہ نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے بعد زمانے کے امام تک آگئی سورہ یاسین چھتیسوہ سورہ قرآن مجید کا اور چھتیسوے سورے کی باروی آیت میں باروی امام کا تذکرہ بس ایک دو دقیقے تھے تو میں نے کہا ایک آیت اور حدیہ کر دوں دقیقے بڑھتا جائیں یہ میں آیتیں بڑھاتا جاؤں گا لیکن اب چونکہ دارک لیمٹ کے اندر بات کو محدود رکھنا ہے اور عبادتیں بھی وقت کے اعتبار سے ہیں عبادتیں وقت کے اعتبار سے ہیں یعنی صبحوں کی نماز دو رکعت مغرب کی نماز تین رکعت اگر میں صبحوں کی نماز شام میں پڑھ دوں تو قبول ہوگی نہیں ہوگی اچھا شام کی نمازیں مغربین کے بات کی یعنی اندھیرے کی نمازیں وہ میں دو پہر میں پڑھ دوں قبول ہوگی نہیں ہوگی تو عبادتیں بھی وقت کے حوالے سے ہیں گزرتا ہوا زمانہ کا واہ ہے اللہ نے قسمیں کہا ہی ہیں زمانے کی اور وقت کی قرآن مجید میں گفتگو اس مللے پر رک رہی ہے سورہ یاسین کی باروی آیت میں باروی امام کا تذکرہ سب کو یاد ہوگی وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وکلہ شاہین ایسا نہ ہو فی امام مبین ٹھیک ہے نا ہم نے ہر سیاہ کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا کل کل کے معنی سب کل کے معنی سب اور آسان کرو ستروے سورے میں بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے لفظ کل کو دیکھئے کل وہ لفظ کل پھر آ گیا خیامت کے روز سارے انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے بنی اسرائیل کی آجتا ہے ستروے سورے گی خیامت کے روز ہر انسان کو سب انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو بلائیا ہے امام کے ساتھ اگر تم چلے گا ستر اور وزیراعظم کے ساتھ تو معاملہ نہ دکھ ہو جائے گا تو یہ کل تو سمجھ میں آگے نا کل کل کے معنی سب ٹھیک ہے نا اور سورہ یاسین کے آج میں کہتا ہے ہم نے کل ہر شہ کا علم کنٹرول امام مبین کو دے دیا ہر شہ کا کنٹرول ٹھیک ہے نا مبین کے معنی ظاہر مبین کے معنی آشکار مبین کے معنی جو ظاہر ہو دوسری چیز کو ظاہر کرے ٹھیک تو جب ہم نے کہا نا کہ یہ کل اللہ شہ ایسا ہے نا اس امام مبین سے مراد امام زمانہ ہی کہنا تو فوراً اعتراض کیا کیا اعتراض کیا کہنے لگے آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے امام زمانہ پردہ غیب میں ہے اور غیب میں رہ کر وہ آپ کی ہدایت کرتے ہیں میں نے کہا بلکل ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے امام زمانہ پردہ غیب میں ہے اور غیب میں رہ کر ہمماری ہدایت کرتے ہیں کہنے لگے مبین کے معنی تو ظاہر کے ہیں مبین کے معنی زاہر جو ظاہر ہو اور دوسری چیز کو ظاہر کریں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے امام زمانہ غیب میں رہ کر آپ کی ہدایت کرتے ہیں ہیں نا اعتراض سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہم نے کہا بلکل ہمارا دعویٰ جائی ہے کہ امام زمانہ غیب میں ہیں اور غیب میں رہ کر ہماری ہدایت کرتے ہیں کہنے لگے مبین کے معنی زاہر جو خود زاہر اور دوسری چیز کو زاہر کرے تو یہ آپ کے امام زمان رہا غیب میں رہ کر آپ کی ہدایت کیسے کرتے ہیں تو میری آج تک سمجھ میں نہیں ہا سکا کہ ابلیز غیب میں بیٹھ کے گمراہ کیسے کرتا ہے بس گفتگو اس مرحلے پر اختتان پذیر ہو گئی سوخنائے گفتنی بہت ہیں لیکن اب دامے وقت میں گنجائش بلکل نہیں ہے کربلا کربلا حق اور باطل کی جنگ تو ہے حق اور باطل کی جنگ تو ہے لیکن ایک طرف نبی کی وراثت ہے اور دوسری طرف ابلیسیت ہے بس گفتگو تمام ہو گئی کل جہاں پہ بات روکی تھی گفتگو اسی مرحلے سے آگے جا رہی ہے کل کہہ کے گزراتا کہ برہنا سر بیبیوں کا کافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور کوفے کی گلیوں سے گزر رہا ٹھیک ہے نا محمد کی نوازیوں کے سروں پر چادرے نہیں تھی ہاتھوں میں رسیاں بنی ہوئی تھی قیدی بنا کر لے جائے جا رہے تھے ٹھیک ہے نا کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر تماشاں دیکھ رہے تھے کئی سے پتھر آ رہے تھے کئی سے جلی ہوئی لکڑی آ رہی تھی کئی سے انگاریں پھیکے جا رہے تھے یہ جملہ میں کل کہہ کے گزراتا ٹھیک ہے نا آل محمد کا کافلہ ایک گھر کے نزدیک پہنچا ایک گھر کے نزدیک پہنچا جس کی چھت نسبتاً نیچے تھی اس چھت کے اوپر کچھ خواتین کھڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا کافلہ رکا وہاں پر جب کافلہ رکا تو سکینہ نے سر اٹھایا اور پکار کے کہنے لگی کہ فپی اممہ میں بہت پیاسی ہوں فپی اممہ میں بہت پیاسی ہوں ان سے پانی مانگ لو شہزادی نے کہا بیٹی اگر مل جائے تو مانگ لے یہ آواز چھت پہ کھڑی ایک خاتون کے کان میں گئی اس بی بی کا نام ہے ام حبیبہ وہ دوڑ کے نیچے آئی کوزہ آب بھرا لے کر آئی شہزادی جنب کے ہاتھ پہ دیا ٹھیک ہے نا کس نے وہ مومنہ ام حبیبہ نے خدا معلوم کہ کوفے اور شام میں کتنی خواتین ہوں کسی کا نام ممبر سے نہیں لیا جاتا ام حبیبہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ آل محمد کے ایک پیاسے کے لیے پانی کا بندوبست کیا وہ ام حبیبہ کوزہ آب لے کر آرائی اور آنے کے بعد شہزادی جنب کو دیا اور یہ کہہ کے دیا کہ بی بی مجھے معلوم ہے کہ آپ کے قافلے میں یہ چھوٹی بچی یہ یتیمہ بہت پیاسی ہے تو میں اس کے لیے پانی لے کر آئی ہوں اس کو پانی پلا دیں لیکن بی بی میرے نبی کی حدیث ہے کہ آگر کوئی یتیم دعا کر دے تو وہ دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں تو اس یتیمہ سے کہیں کہ پانی پینے کے بعد میری تین تمنا ہے میرے لیے دعا کروا دیں بس یہ سننا تھا کہ شہزادی جنب نے وہ کزایاب اپنے ہاتھ میں تھاما اور پکار کے کہہ لے گی بیٹی سکینہ ابھی پانی مت پی پہلے اس کے لیے دعا کروا دیں بچی مڑی بچی مڑی امہ حبیوہ کی طرف اور پکار کے کہہ لے گی کہ آیا عورت تیری پہلی تمنا کیا ہے کہا کہ میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا شوہر مسافرت پر گیا آئے تو اللہ سے دعا کرو کہ میرا مسافر خیر و حافیت سے واپس آئے سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پرورد گارہ اس کا مسافر خیریت سے واپس آئے بچی نے پھر پکار کے پوچھا کہ اے عورت تیری دوسری تمنا کیا ہے اب برداشت کر دیجئے گا وہ دوسری تمنا امہ حبیوہ نے پکار کے کہا کہ میرے پاس بھی تم جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ میرے بچے تمہاری طرح یتیم نہ ہو حسین کی یتیمہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا اور رو کے گینرے کی پرورد گارہ اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو دو تمنایں ہو گئی سکینہ نے پھر پکار کے پوچھا کہ اے عورت تیری آخری تمنا کیا ہے کہا کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینے کی زیارت عطا فرمائے جیسے ہی مدینے کا نام آیا شہزادی زینب کے کانوں میں گیا پکار کے کہنے لگی کہ اے عورت تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے کہا کہ میرا ہی تعلق ہے کہا کہ بدرا کیا تعلق ہے کہنے لگی مائے نے فاطمہ زہرہ کے گھر میں کنیزی کیا ہے جیسے ہی زینب نے سنا نا کہ اس عورت نے فاطمہ زہرہ کے گھر میں کنیزی کیا ہے پکار کے کہنے لگی تو فاطمہ کے گھر والوں کو پہچانتی ہے کہا کیسے نہیں پہچانتی کہا تھا فاطمہ کے گھر والوں کا نام تو بتلا کہنے لگی میری شہزادی زینب میری شہزادی امی کلسوم میرا شہزادہ حسین میرا شہزادہ دینیل آبرین یہ فاطمہ کے گھر والے ہیں زینب نے پکار کے کہا کہ اگر تو زینب کو اس وقت دیکھ لے تو پہچانے گی ام حبیبہ کو جلال آ گیا کہنے لگی خاموش ہو جا عورت خاموش ہو جا کہاں یہ کووے کا بازار اور کہاں وہ پاک بی بی زینب کہا کہ نہیں تجھے بتلانا پڑے گا کہ اگر زینب کو دیکھ لیا تو پہچان لے گی کہاں کیسے نہیں پہچانے گی بس یہ سننا تھا کہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہاں زینب کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو نو کی نیزہ پہ سرے حسین کو دیکھ و سیعلم اللہ زینہ تلامو ایام انقلبین انقلبون ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم یا غسین 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 موسیقی